موسیقی السلام علیکم گود مارنگ آج کے ساتھ میں ہوں سباشی اور میں ہوں حافظ محمد عویس تو جناب اچھی سی صبح کا آغاز ہو چکا ہے اور ایک اچھے سی ویکنڈ کے بعد ہم لے کر آئے ہیں آپ کے لیے ایک دفعہ پھر سے گود مارنگ آج جس میں کریں گے ٹیچ ساری باتیں اور ہائلائٹ کریں گے سوشل ایشیوز کو اور ساتھ ساتھ آپ کو بتائیں گے کہ اس سیاسی طور پر کیا گہمہ گہمی رہی لیکن سب سے پہلے اوورال بات کر لیتے ہم ویکنڈ کی حوالے سے ویکنڈ کی ایکٹیوٹیز کے حوالے سے کیونکہ کراچی ہائیڈز جو ہے وہ ویکنڈ کو بڑا انجوائی کرتے ہیں مومیز دیکھنے کے لیے چاہتے ہیں پاکز کروک کرتے ہیں کھابے کھاتے ہیں آپ نے کیا 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 اس ویکنڈ پر اس ویکنڈ پر میں نے سونے کے ساتھ ساتھ مختلف کھانوں کو انجوائی کیا ہے اور کھانوں کا آپ کو پتا ہے مجھے بہت شوق ہے ویسے آپ کو بہت شوق ہے کھانے کا تو اس حوالے سے ہم مختلف شیب کو بلاتے رہتے ہیں اور ریسپیز بھی ڈسکس کرتے رہتے ہیں لیکن گھر کے اندر میری بہن نے اور امی نے بہت اچھے اچھے ڈیشز بنا اس ویکنڈ پر تو میں نے تو کھانے کو بھرپور انجوائی کیا پورے ہفتے کے بات اچھا جناب آپ نے یہ نہیں کہ ویکنڈ پر کھانے انجوائی کیا دیکھنے نہیں گئے نہیں مووی شو بھی نہیں دیکھنے گیا میں گھر والوں کے ساتھ زیادہ سے زیادہ ٹائم سپین کیا چلے جی اگر مووی سے مجھے ایک بات یاد آگئی وہ جو میک اپ میں کر رہے تھے ہندی میڈیم بڑی ہٹ ہو گئی ہے ہندی میڈیم جو ہے وہ ریکارڈ توڑتے جاری ہے اور اچھا بزنس کرتے جاری ہے اور دیفنیٹلی ہندی میڈیم ہٹ بھی ہونی تھی کیونکہ نانی میڈیم بھی تھی جن کا نام ہے سبا کمر اور بہت زبردست انہوں نے ایکٹنگ کی ہے اور بہت ساری بیس وشز کہ ان کی یہ مووی جو ہے وہ ابھی تک ریکارڈ توڑ رہی ہے ابھی تک ریکارڈ توڑ رہی ہے سپر ہٹ فل ہے یہ لوگ ایک ایسی حیثیت رکھتے ہیں ایک ایسی شخصیت کے طور پر سامنے آتے ہیں جن کو لوگ بہت زیادہ اگنور کرتے ہیں اور جن کو رائٹس بھی نہیں مل پاتے ہیں اور یہ اپنے رائٹس کے لیے وہ مسلسل لڑ رہے ہوتے ہیں لیکن اب زمانہ چینج ہو رہا ہے پاکستان میں بھی تبدیلی آ رہی ہے اور پاکستان میں بھی پوزیٹیف سوچ آ رہی ہے اور پاکستان میں بھی مضبط تبدیلی کے ساتھ ان لوگوں کو ان کے رائٹس مل رہے ہیں اور اس کی لئے ہم آپ کو بتائیں گے شو میں آگے چل کے لیکن فلحال اب بھی بڑھیں گے ہماری ٹاپ سٹوریز کی جانب لاہور میں سپریم کورٹ کے جج جسٹس ایجازل احسن کے گھر پر ناوالو مفراد کی فائرنگ تحقیقات کے لیے جی آئی ٹی تشکیل چیف جسٹس ساکر نسار کا جسٹس ایجازل احسن کے گھر کا دورہ وزیر آزم کا بھی نوٹس ذمہ داروں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم تتہ کر دیا گیا جہاں انہیں روایتی تعلیم کے ساتھ ساتھ کوکنگ ڈیوٹیشن اور فیشن ڈیزائننگ کا ہنر بھی سکھایا جائے گا اور الیکٹرونک میڈیا میں خواجہ سرہ نے دھوم بچا دی پاکستان کی تاریخ میں پہلی مرتبہ خواجہ سرہ اور نیوز اینکر ذمہ داریاں سنبھال کر کام بھی شروع کر دیا انہیں ٹی وی پر آنے میں کن مشکلات کا سامنا رہا اور وہ خواجہ سرہ کمیونٹی کیلئے کیا کرنا چاہتی ہیں یہ سب جانیں گے آج گوڑ ماننگ آج میں تو جناب ٹاپ سٹوڈیز تو آپ نے جان لی اب جان لیتے ہیں کہ آج اخبار کیا کہہ رہی ہیں چلے جناب اویس آپ کی باری آگئی جنگ اخبار میرے پاس ہے اور آج کی تقریباً ہر اخبار کی خبر یہی ہے سب سے بڑی خبر کیونکہ یہ بنتی تھی جسٹس اجازو لحسن کے گھر پر فائرنگ کا واقعہ ہوا اقدام قتل اور دہشتگردی کا مقدمہ درچ کیا گیا ہے پولیس آئی بی آئی ایس آئی ایم آئی اور ماہرین پر مشتمل جی آئی ٹی کی تشکیل دے دی گئی ہے نائن ام ایم پسٹول کی گولیوں کے خال ٹیسٹ کے لیے فورنزک لیب بھیجوا دیے گئے ہیں جبکہ رہائشگاہ پر رینجر اور سپیشل برانچ کے الکار تائنات کر دیے گئے ہیں چیف جسٹس نے واقعہ کا نوٹس لیا ہے اور آئی جی پنجاب سے رپورٹ بھی طلب کر لیا ہے یہ بڑی افسوسنا خبر ہے کہ سکیل دی ججز یعنی ملکی عالی ترین عدلیہ عدالت عزمہ کے ججز کے اوپر فائرنگ کی گئی ہے ان کے گھر پر فائرنگ کی گئی ہے اور دو بار فائرنگ کی گئی ہے ایک بار سیٹرڈے نائٹ کو تقریباً پونے گیارہ بجے کے قریب کی گئی اور پھر سنڈے مورننگ کو تقریباً پونے دس بجے کے قریب کی گئی اور 9mm کا پسطول استعمال کیا گیا ہے اور اگر آپ سبا اس موڈل ٹاؤن کے اس علاقے کو دیکھیں جہاں دس احسن رہتے ہیں وہ انتہائی حساس علاقہ ہے کیونکہ وہاں پہ وزیرعالہ پنجاب شہباز شریف کا نزدیک ہی گھر ہے اور ایسی سیکیورٹی کے حسار کے اندر فائرنگ کر کے چلے جانا اور 9mm پسطول ایک شورٹ رنج پسطول ہے جو کہ کہیں نہیں کیا جا سکتا قریب سے ہی فائر کیا جا سکتا ہے تو ایسی سیچویشن کے اندر فائرنگ کر دینا سپریم کورٹ کے جج کے اوپر اور یہ وہ جج ہے جو پینما کی کیس کے اندر بھی تھے پانچ لپنی لارجر بینچ کا حصہ تھے پھر اس کے بعد نیب ریفرنسز کے اس وقت جو احتسابہ دالت میں کیسز چل رہے ہیں ان کے سپروائزری جج بھی ہیں اور پھر اس کے ساتھ ساتھ آپ پرسوں ہی یہ واقعہ ہوا تھا کہ موڈل ٹاؤن کے اوپر روزانہ کی بنیاد پر کیس سننے کا فیصلہ کیا گیا تھا سپریم کورٹ کی جانب سے اس کے بینچ کے اندر بھی جسٹس اجادو دعسن شامل ہیں تو بہت سارے واقعات اس سے ریلیٹڈ ہیں کہا جا رہا ہے کہ یہ کوئی 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 انسیڈنٹ نہیں ہے یہ پری پلانڈ تھا اب جی ایٹی بنا دی گئی ہے اس میں شامل ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ اس میں کیا نتائج نکلتے ہیں تحقیقات کیا کہتی ہیں تحقیقات کیا کہتی ہیں اس سیناریو میں جو ڈیٹیلز آپ نے بتائی ہیں جو کہ بتایا ہے کہ جس طریقے سے یہ واقعہ ہوا ہے انسیڈنٹ ہوا وہ تو اپنی جگہ لیکن اس کے اوپر جو تدزیہ کار ہیں اب ان کا یہ کہنا ہے کہ جہاں پر نون لیگ کے لیے ایک کے بعد ایک مشکلات کھڑی ہو رہے ہیں جہاں پر نون لیگ کے لیے بہت سارے مسائل ہیں وہاں پر اب یہ واقعہ ہو جانا فازل جج کے گھر پر اب نون لیگ کے لیے مزید مشکلات پیدا کرے گا کیونکہ اب ان کو مزید جواب دینا پڑے گا کیونکہ بہرحال حکومت تو ان کی ہے اور سیکیورٹی کنسرنز بھی انہی لوگوں کے ہوتے ہیں سارے تو اب دیکھنا یہ کا کیا استانس ہوگا کیونکہ ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں کہ چیف جیسس آف پاکستان ساکب نصار پر انتہا کوششیں کر رہے ہیں تمام انتظامات کو سنبھالنے کے حوالے سے کہ وہ ٹھیک ہو جائیں ان کے اندر ریفارمز آ جائیں ان انتظامات کے اندر ان انتظامات کے اندر جو خرابیاں ہیں ان کی نشاندہی کے حوالے سے کوششیں کی جائیں اور ایک طرف تو ہم دیکھ رہے ہیں جو ہمارا جو جوڈیشل سسٹم ہے وہ بہت زیادہ متحرک ہے بہت زیادہ ایکٹیو ہے پھر ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس طرح کے واقعات ہونا تو میرے خیال فسوسناک بات ہے اور حکومت مزید مشکل میں آجے گی کیونکہ حکومت سے اب مزید سوالات کیے جائیں گے تو جناب یہ تو آج اخبارات کی خبریں ہیں لیکن گوڈ مارننگ آج میں یہاں وقت ہوا ہے ایک بریک کا سکہ ہی جائے گا مارڈ ڈونڈ گو انیویسٹے گوڈ مارننگ آج ویلکم بیک تو گوڈ مارننگ آج جناب گوڈ مارننگ آج میں اب ہم مختلف شہروں کا حال جانیں گے اور رکھ کریں گے لہور کا اور لہور پر موجود ہیں ہماری پیاری سنمائندہ ہمہ بٹ اور ان سے جانتے ہیں اچھا تاریخ خان موجود ہے چلے جناب آج ہمہ بٹ نہیں ہے تاریخ خان ہمارے ساتھ موجود ہے لہور سے ان سے جانتے ہیں کہ کیا حال جان ہے لہور والوں کے اور کس طرح کا ویکنڈ گزارا اور موسم کیسا ہے تاریخ خان جی لاہور کا موسم بہت ہی خوبصورت ہو رہا ہے کیونکہ آج کچھ تیر پہلے ہی جو ہے وہ بارش سے تمام جو رستے ہیں وہ سڑکیں گیلی ہو چکی ہیں کچھ کچھ پانی بھی تھوڑا بہت کڑا ہے لیکن موسم انتہائی خوبصورت تھنڈی تھنڈی ہوا چل رہی ہے درخت جو ہیں وہ نہلا چکے ہیں اور گرینٹی جو آنکھوں کو بڑی بھلی لگ رہی ہے اگر آپ پھولوں کا نظارہ کریں تو بہت ہی خوبصورت لگتے ہیں آج کے دن میں کیونکہ میں رستے میں آ رہا تھا تو میں یہ سارے نظارے کرتا رہا تھا تو بہت اچھا لگ رہا تھا سارا کچھ آج تھوڑا سا اگر ہم ایکٹیوٹیز دیکھیں تو چیئرمنٹ سینٹ جو ہیں وہ لاہور میں موجود ہیں اور وہ ایک اہم خبر ہوگی اس حوالے سے اور نیب نے ایک طلب کیا ہوا ہے جو ایم پنجاب ہیں ان کے داماد کو علی عمران ان کا نا ان کو ساپ پانی ایک ایک سکینڈل میں طلب کیا گیا ہے اور ان پر الزام ہے کہ کچھ ٹرانزیکشن کوئی بارہ کروڑ روپے کی ٹرانزیکشن جو ہے ان کے اکاؤنٹس کے ذریعے سے ہوئی ہے اور اس پہ ان کی تحقیقات جاری ہے اور ان کو طلب کیا گیا اس سے پہلے اہم یانواز شریف صاحب جو ہیں ان کو بھی طلب کیا ہوا ہے نیب نے یہ دونوں جو ہیں ایک ہی دفعہ میں نوٹس جاری ہوئے تھے اور آج کیونکہ علی عمران صاحب کی باری ہے تو نیب میں وہ پیش ہوں گے اور اس کے بعد دیگر حضرت عارض خان آپ نے ایونٹس کے حوالے سے بتایا کل ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا تھا جسٹس اجازال احسن کے گھر پہ فائرنگ کی گئی نامالوم افراد کی جانب سے اس حوالے سے جی آئی ٹی بنائی گئی تھی جسٹس ساکم نصار خود اس معاملے کے اوپر نگرانی کر رہے ہیں حوالے سے اپ ڈیٹس کیا ہیں سامنے جی کیونکہ کل جسٹس اجازال احسن کے گھر فائرنگ کا واقعہ پیش آیا تو اس کے بعد مختلف انگل سے اس کی تحقیقات کا عمل جاری ہے اور تمام جتنی بھی ہیں انہوں نے بھی سٹرائک کا اعلان کیا ہے آج ہلتاناتوں میں سٹرائک ہے جبکہ چیز رسلس نے اس حوالے سے کہا تھا کہ سٹرائک نہ کی جائیں لیکن بہارحال اس وقت سٹرائک کا عمل جو ہے وہ جاری ہے جو جی ای ٹی بنائی گئی تھے اور اس پہ ابھی تحقیقات کا عمل جو ہے وہ جاری ہے ابھی کوئی ابتدائی رپورٹ جو ہے وہ سامنے نہیں ہے کیونکہ جو بتایا جا رہا تھا کہ جو شوائر ہیں اور جو انہوں نے فون جو مختلف انٹرویوز کیے ہیں اس میں جو بتایا گیا کہ کوئی فائرنگ کی آواز نہیں سنی گئی قریب کے علاقے میں جو فائر کی ڈائریکشن ہے وہ اوپر سے نیچے کو ہے تو یہ شک ظاہر کیا جا رہا ہے کہ شاید قریب قریب کسی نے کوئی فائرنگ ہوائی کی وہاں پہ گرے ہو لیکن بہارحالی تحقیقات مختلف انگل سے ہو رہی ہیں پہلا دن ہے اب زاہر سی بات ہے جو بھی ڈیویلپمنٹ ہوں گی وہ آہستہ آہستہ سامنے آ جائیں گی تاریخ خان اپ ڈیٹ کر رہے کہ لاہور سے پشاور کا رخ کرتے ہیں اور پشاور میں موجود ہے ہماری نمائندہ سبھارانی آپ کی ہمنام میری ہمنام اور جب میں ان کا نام لیتی ہوں تو پھر مجھے جو ہے نا بڑا اچھا فیل ہوتا ہے کہ میرے ہمنام بھی کوئی ہے جناب سبھارانی کی جانب جاتے ہیں سبھارانی کیا حل چال ہیں کیسا موسم ہے پشاور میں پلکل پشاور کا موسم کو آج بہت ہی اچھا ہے پشلے دو دن سے کافی زیادہ گرمی تھی لیکن کل مغرب کے بعد اچانک آنڈی اٹھی اور اس کے بعد فورا نہیں تیز بارش شروع ہو گئی جس کے بعد پشاور اور گردنواہ کا موسم بہت اچھا ہو گیا ہے لیکن پشاور کا اور خیبر وقتنخواہ کا سیاسی موسم آج کافی ہونے جا رہا ہے کیونکہ واپ یہاں پر آج عمران خان جو ہے وہ مردان میں جلسے سے خیداب کرنے جا رہے ہیں لیکن سیچوئیشن اس وقت کرٹیکل ہو سکتی ہے جب پشاور کے جو مختلف بوڈز ہیں تعلیمی بوڈز ان کے جو کلم چھوڑ ہرتال کے بعد آج ملازمین ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم مردان کے بوڈ کے سامنے جا کر عمران خان کی موجودگی میں ہم ہرتال بھی کریں گے اور ان سے جو ان کی مختلف پالیسیز چل رہی ہیں تعلیم کے حوالے سے ان کے خلاف اعتجاج بھی کریں گے لیکن اگر عمران خان آج ان کو نہیں ملتے ہیں تو پھر ان کا یہ کہنا ہے کہ پشاور اور چرسدہ اور جو مردان کے جو روڈ ہے اس کو وہ آج بلک کریں گے اور عمران خان سے پشاور سے اپ ڈیٹ کر رہی تھی اور بتا رہی تھی کہ پی ٹی آئی کتنی بہت دیفینٹلی اب الیکشنز آنے والے ہیں تو پی ٹی آئی نے تو متارک ہونا ہے اور ساری سیاسی جماعتیں جو ہیں وہ بھی بہت زیادہ متارک ہیں تو مختلف تو ہم نے جان لیا اور اب ہم جائیں گے بریک پہ لیکن جب بریک کے بعد واپس آئیں گے تو پھر ہمیں جوائن کریں گی پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر نیوز اینکر ماردیا ملک تو ان سے آپ کو ملوائیں گے so don't go anyway stay with us keep watching good morning guys پروگرام میں آپ کو کہیں گے ایک بار پھر خوش آمدی تو جناب اب ہم ذکر کر رہے تھے جب بریک پہ گئے تھے اس پہلی پاکستان جنڈر فیمیل نیوز اینکر کے بارے میں ہم ذکر کر رہے تھے جن کا نام ہے ماردیا ملک انہوں نے ہمیں لہور سٹوڈیو سے جوائن کیا ہے ان کو ویلکم کرتے ہیں اسلام علیکم ماردیا کیسے ہیں آپ آنجی اللہ کا شکر آپ سنائیں آپ کیسے ہیں بلکل ٹھیک آپ کو دیکھ کے بہت زیادہ اس ٹائم پر ہمیں خوشی ہو رہی ہے اور آپ کو دیکھ کے یہ احساس ہوتا ہے کہ پاکستان میں جو ہے وہ تبدیلی آ رہی ہے اور ہم مذبت سوچ کے ساتھ جو ہے وہ آگے بڑھ رہے ہیں سب سے پہلے یہ بتائیں کہ آپ کی سٹرگل کے بارے میں تو ہم بعد میں نیوز اینکر ہونا اور پھر اس طریقے سے کام کرنا بولیٹنز کرنا نیوز کے اندر رہنا کیسا فیل کرتی ہیں آپ بہت اچھا محسوس کر رہی ہوں اور بہت ڈیفرنٹ فیل کر رہی ہوں کہ ہماری سوسائیٹی کے لوگوں کے دلوں میں بھی ابھی تنتی سپیس ہے کہ وہ بغیر جنڈر ڈسکیمنیشن بغیر کسی اور فرقے اپنے لوگوں کو ایکسپٹ کر سکیں تو یہ سب چیز دیکھ کے کہ پاکستان میں ابھی ایکسپٹنس ہے لوگوں میں اور بہت زیادہ مطلب کہ اتنی رسپیکٹ دینا بہت اچھا فیل کر رہی ہوں میں اچھا مارویا یہ بتائیں کہ بہت اچھا فیل تو کر رہی ہیں فیڈبیک کیسا رہا ہے بھی تک آپ کو تو میسیف کوریج ملی ہے نیشنلی اور انٹرنیشنلی گھر والے کیا کہتے ہیں آپ کے اردگرد آپ کے جو دوستیں وہ کیا کہتے ہیں رہی بات گھر والوں کی تو گھر والوں کی کنیکشن میرا نہیں ہے ابھی تو ان کے بارے میں میں کچھ بھی نہیں کہہ سکتی لیکن رہی بات فرنڈز کی اور سوسائیٹی کی تو بہت زبردست ان کی طرف سے مجھے اپریسیشن ملی ہے اور بہت اچھا رہی ایکشن ہے ان کی طرف سے بہت سپورٹ کیا سعی بہت زیادہ سپورٹ کیا ہے اجا مارویا یہ بتائیں کہ اس فیلڈ میں آپ کا آنا کیسے ہوا کیسے آپ نیوز کے دپارٹمنٹ پہ آئیں پھر آپ کے دنگ کی طرف آئیں کیا پہلے کوئی انٹرنشپ کی تھی یا پھر آپ نے کوئی ایجوکیشن اس حوالے سے حاصل کی تھی ایجوکیشن تو میری ابھی بھی جا رہی ہے ایجوکیشن تو میں نے گریجویشن کی ہوئی ہے جنرلیزم میں کیونکہ میرے سبجیکٹ چیسے تھے اور سیوٹس تو میرا بہت زیادہ انٹرنس تھا اس سے پہلے میں نے میک اپ آٹس کا بھی کورس کیا ہوا تھا تو میک اپ آٹس بھی رہ چکی ہوں اور موڈلنگ بھی کرتی رہی ہوں اور اس کے بعد میں یہ فیل کرتی کہ ٹرانس جنڈرز کو اس فیلڈ میں سیریس نہیں لیا جاتا ان کی آواز کو اس طرح آگے نہیں پہنچایا جاتا جس طرح کہ ان کے پرابلمز ہیں جاتی تھی کہ ٹرانس جنڈرز کو اس فیلڈ میں بھی آگے بڑھنا چاہیے تو مجھے اپرچنٹی ملی تو میں نے لازمی اس چیز کو آگے لے کے جانا چاہا صحیح اچھا مارویہ یہ بتائیں کہ آپ نے میک اپ آٹس کا کورس کیا موڈلنگ کی یعنی مختلف شعبوں سے آپ بابستہ رہیں پھر جنرلزم کے اندر آگئی نیوز اینکر جب نیوز اینکر بند گئی تو اس وقت آپ کا کیا رد عمل تھا کیسی فیلنگز نہیں کہ یار اب تو ایک واقع ایسا مل گیا ہے جہاں پہ لوگ پوری دنیا دیکھ سکتی ہے آپ کو آپ کا آگے پھر مشن کیا اس حوالے سے رہا ہے دیکھیں میں شروع سے یہی میسیج کنوے کرنا چاہتی تھی سوسائٹی میں کہ جس طرح مجھے مواقع ملے ڈیفرنٹ فیلز میں پہلے فیشن انڈسٹری میں میں نے ہسٹری قائم کی اس کے بعد میں نے میڈیا انڈسٹری میں ہسٹری قائم کی تو میں ایک میسیج کنوے کرنا چاہتی کہ اگر ٹرانس جنڈرز کو بھی آپ ایک نارمل انسان سمجھیں ان کو بھی میل اور فی میل کی طرح اپرچونٹیز دیں ڈیفرنٹ فیلز میں تو کیا کچھ نہیں کر کے دکھا سکتے تو یہ جو سٹیریو ٹیپکل چیزیں ہیں جو ابھی تک لوگوں کے مائنڈ میں ہیں کہ ٹرانس جنڈرز اپناس سکتے ہیں اور سڑکوں پہ مانگ سکتے ہیں تو اس چیز کو میں غلط ثابت کرنا چاہتی تھی کامیاب بھی رہی بلکل ماشاءاللہ آپ بلکل بہت کامیاب رہی ہیں اور لوگوں نے بہت زیادہ اپریشیئٹ کیا ہے آپ کو مارویہ لوگ آپ کے بارے میں بہت بات کرتے ہیں اور بہت کچھ جاننا چاہتے ہیں مارویہ یہ بتائیں کہ جب آپ اس ویڈیو میں آ رہی تھی تو اس وقت آپ نے کون سے چیلنجز فیس کیے کس طرح کی مشکلات تھیں جن کو آپ نے فیس کیا اور پھر ان کو فیس کرتے ہوئے آج ماشاءاللہ آپ کیا ہے دیکھیں بلکہ جتنے بھی سوسائیٹی کے ٹرانس جنڈرز ہیں ان کی دیلی و لائف میں بہت سے ٹف چیلنجز ہوتے ہیں جن کو ان کو سامنا کرنا لیکن میں بھی کیونکہ آدھی ہوں اسی چیز کی لیکن اس طرح سے میں خوش قسمت ہوں کہ میں جہاں پہ بھی گئی ہوں مجھے بہت اچھے لوگ ملے ہیں ایون فیشن انڈسٹری میں بھی اور میڈیا انڈسٹری میں بھی تو اگر مجھے یہ مواقع نہ ملتے تو میں بھی میں باقی ٹرانس جنڈرز کی طرح سرکتی یا پھر ناچ گا کے اپنا گزارہ کرتی کیونکہ میرے ایسے بھی فرینڈز ہیں جن کے پاس ماسٹرز کی ڈگریز ہیں بٹ ان کے پاس جاپس نہیں ہیں جاپس لینے جاتے ہیں ان کو صاف انکار کر دیا جاتا ہے تو میں اپنے آپ کو اس طرف سے بہت خوش قسمت سمجھوں گی صحیح ہے بلکل ٹھیک کہہ رہی ہیں آپ کے بہت خوش قسمت سمجھتے ہیں آپ اپنے آپ کو بہت سے لوگوں کو ملتا ہے وہ پروو نہیں کر پاتے بہت سے لوگوں کے پاس ڈگریز بھی ہوتی ہیں لیکن پھر ان کو جاپس نہیں ملتی ہیں اچھا مارویا آپ کا اوورال جو ایک روٹین ہے اس کے حوالے سے بتائیں ابھی جب ہم لائیو آرہے تھے اس سے پہلے آپ بتا رہی تھی کہ آپ کا پیپر بھی آپ کو پیپر بھی دینے جانا ہے اور بولیٹن بھی ایک آپ کا جی بلکل ضائع سی بات ہے اپنے کام کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے انسان کسی بھی چیز کو روک نہیں سکتا ایک چیز کے پیچھے تو انسان کامیاب وہی ہے کہ سب چیزوں کو ساتھ ساتھ لے کے چلے بلکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں کام کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا پڑتا ہے اور جس کاؤس کے لیے آپ کام کر رہی ہیں یقیناً اس کے لیے ڈیڈیکیشن بھی بہت زیادہ ضروری ہے اور یہ آپ کی ڈیڈیکیشن ہی ہے کہ آج اتنی مصروفیت کے باوجود آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تاہیے آپ نے جیسے کہا کہ آپ کے بہت سارے کولیگز ہیں دوست ہیں وہ پڑے لکھے ہیں مانسٹرز ڈگری ہے ان کے پاس لیکن مواقع نہیں ملتے ایکوال آپورچونٹیز نہیں ہیں مارکٹ کے اندر آپ نے اپنی تعلیم کے حوالے سے بتائیں کہ اس میں کتنی مشکلات آپ کو فیس کرنی پڑی کیونکہ آپ نے اب آپ مانسٹرز کر رہی ہیں اس کے اندر کتنی مشکلات فیس کرنی پڑی بہت سی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا جس طرح ایک میل فی میل چلو ان کو سوسائٹی میں ایکسپٹنس تو ہے نا لوگ ان کو ایکسپٹ تو کرتے ہیں بری نظر سے نہیں دیکھتے ہیں ڈیگریڈ نہیں کرتے ہیں ہوتنگ نہیں کرتے ہیں ان کی تو چلو سوسائٹی میں ایکسپٹنس ہے تو لیکن ایک ٹرانس جنڈر کے لیے سوسائٹی میں جب ایکسپٹنس ہی نہیں ہوگی گھر سے باہر نکلتے ہی گلی بزاروں میں چھے خانی سٹارٹ ہو جائے گی ان کے ساتھ اور مختلف نظروں سے دیکھنا سٹارٹ کر دیا جائے گا ایک ٹرانس جنڈر کے لیے ان چیزوں کو فیس کرنا بہت زیادہ ڈیفیکلٹ ہے ایون یہ چیز نہ صرف آج کل ٹرانس جنڈر کے ساتھ بلکہ عورتوں کے ساتھ بھی عام ہوتی جا رہی ہے سو میں چاہوں گی کہ گورنمنٹ کو اس چیز کے اوپر کچھ ایسے لاز بنانے چاہیں گے جو کہ یہ چیزیں ختم کر دی جائیں آزادی سے آگے بڑھ سکے آخر ضائع سے بات ہے ہم بھی ایک آزاد ملک میں رہ رہے ہیں بلکہ اور وہی آر آلسو آ پارٹ آف دی سوسائیٹی بلکہ صحیح کریں اچھا مہارویا بلکہ آپ صحیح کریں ایکول رائٹس ہونے چاہیے مہارویا یوشویلی یہ ہوتا ہے کہ ٹرانس جنڈر کے حوالے سے ایک حبر سامنے آتی ہے کہ کسی نے موڈلنگ جوائن کر لی لوگ کہتے ہیں چلو جی ٹھیک ہے موڈلنگ جوائن کر لی کہ کوئی ڈرامو میں آ رہا ہے لوگ کہتے ہیں چی ٹھیک ہے ڈرامو میں آ رہے ہوں گے لوگ کہتے ہیں چی سنگر بن گئے چلے سنگر بن رہے ہوں گا اچھا پڑھ لگ گئے چلے پڑھ لگ گئے ہوں گے لیکن جب لوگوں نے یہ سنا کہ کوئی ٹرانس جنڈر ایسی بھی ہے جو کی نیوز اینکر بن گئی ہے جس کا تعلق جنرلزم سے ہے جو کی نیٹمنٹ سے ہے تو آپ یقین کریں لوگوں کی سوچ ہنڈر ڈگری چینج ہوئی ہے لوگوں کی سوچ اس حد تک چینج ہوئی ہے کہ یہ لوگ بھی بہت زیادہ کیریٹیو ہوتے ہیں ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ ہمارے ہاں پولیٹکس میں کیا ہو رہا ہے ان کو بھی پتا ہوتا ہے کہ کیا رائٹس ہیں کیا صحیح اور کیا غلط ہے تو آپ بہت سارے لوگوں کے لیے جو ہے نا وہ ایک مشلے راہ ہیں آپ بہت سارے لوگوں کے لیے ایک روشنی کی وہ کرن ہے آپ کی ہی کمیونٹی کے لیے جو آپ آگے بڑھ سکتے ہیں اور اب ہر فیلڈ میں آ سکتے ہیں تو اب آپ کو کیسا لگتا ہے جب آپ اپنے دوستوں کے پاس جاتی ہیں اپنی کمیونٹی کے لوگوں کے پاس جاتی ہیں وہ آپ کو کیا کہتے ہیں اور خود آپ اپنی کمیونٹی کے لیے کیا کرنا چاہتے ہیں یہ تو بارش کا پہلا کترہ تھا جو کہ آگے مزید ٹرانس جنڈرز کے لیے موٹیویشن ہے میں نے جیسے کے پہلے ذکر کیا میرے کافی سے فرنڈ جو کہ ایجوکیٹڈ ہیں اور بلکل وہ امید تھے کہ اب کچھ بھی نہیں ہو سکتا تو یہ سوسائٹی یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ یار یہ کیسے possible کیسے ہے لیکن وہ یہ سوچنے پر مجبور ہو گئی ہے کہ میوز کے حوالے سے possibility کیسے ہے جی بلکل وہ یہ سوچنے پر کہ ہم ان کو اگر مواقع دیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا مرکل مارویہ آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ equal opportunities ملیں اور مواقعیں ملیں تو کیا کچھ نہیں ہو سکتا آپ لوگ بھی اسی طرح سے performance دے سکتے ہیں اسی طرح سے ملکی ترقی میں کردار ادا کر سکتے ہیں جس طرح باقی لوگ کرتے ہیں اچھا یہ بتائیے گا کہ legislation تو بہت زیادہ پہلے سے موجود ہیں آپ نے کہا کہ کچھ نئی legislation کی بھی ضرورت ہے میں نے دیکھا کہ voting کے حوالے سے passport کے حوالے سے شناختی کارٹ کے حوالے سے وہ ساری چیزیں تو اب ground پہ موجود ہیں ان سے تو یقیناً آپ کو فائدہ پہنچ رہا ہوگا کون سی legislation ہے جس کا آپ ذکر کر رہے ہیں کہ وہ آپ لوگوں کے لئے فائدے مند ہو سکتی ہے فائدے مند تو بہت زیادہ ہے اور فائدے مند کیوں نہ ہو کیونکہ ہم بھی equal rights کے حقدار ہیں لیکن میں اس چیز کے اوپر یہ ضرور بات کرنی چاہتا ہوں گا کوئی بھی ایسا right ہو وہ مانگنے سے ہی کیوں ملتا ہے state بھی تو ذمہ دار ہے نا state بھی اس چیز کے ذمہ دار ہے کہ اس نے سب انسانوں کو سب عوام کو سب معاشرے میں جتنے لوگ رہتے ہیں ان کو برابر لے کے چلنا ہے تو ہر چیز مانگنے سے ہی کیوں ملتی ہے ہمیں passport کے لئے ID card کے لئے اتنی struggle کرنا پڑی اور اتنے سالوں کے بعد ہمیں یہ right دیا گیا اسی طرح education کہیں پہ نہیں کی جاتی تو جو main چیز ہے جو basic چیز ہے تو ان چیزوں کا I think so کوئی فائدہ نہیں ہے main چیز education ہے جس کے اوپر بہت زیادہ work ہونا چاہیے ٹھیک ہے اچھا تھوڑی سی بات کرتے ہیں overall آپ کی appearance کے حوالے سے جب یہ پتا چلا international media کو بھی اور local media کو بھی پتا چلا کہ جی اس طرح کی کوئی news anchor ہے پاکستان میں تو کیا reaction تھا international media کا کس طرح انہوں نے جو ہے وہ آپ کو welcome کیا کیا ان کے سوالات تھے کتنے وہ حیران تھے کہ پاکستان میں بھی ایسا ہو سکتا ہے جی بالکل جیسے کہ مجھے کافی سارے انٹرویوز میں کہا گیا پوچھا گیا مجھ سے کہ پاکستان سے ویسے تو کوئی امن کی خبر آتی نہیں لیکن آپ بتائیے گا آپ کو کیسا فیل ہو رہا ہے کہ worldwide پاکستان کا نام آپ نے روشن کی ہے سو میں یہی کہوں گی کہ میرا ابھی جہاں پہ بھی نام آ رہا ہے سوشل میڈیا پہ در ادھر کہیں پہ بھی تو مارویا ملک باد میں آتا ہے پاکستان کا نام پہلے آتا ہے پاکستان فرسٹ ٹرانس جنڈر نیوز کاسٹر یہ worldwide بھی ایک پیس فل میسیج کنوی ہو ہے کہ پاکستان میں ابھی اتنی ability ہے اتنی space ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو accept کر سکے بے شک وہ جیسے بھی ہیں جس رنگ کے بھی ہیں جس نسل کے ہیں جس انڈر سے تعلق رکھتے ہیں سو یہ worldwide اس چیز کو بہت زیادہ سراہا گیا اور پاکستان کے بارے میں جتنا ایک negative image تھا وہ بدل گیا اچھا آپ مارویا صحیح کہ ایوشنلی بہت زیادہ recognized کیا گیا کہ آپ نے ایک news channel جوائن کیا news anchor کی حیثیت سے کیونکہ پاکستان میں ہمیشہ منفی خبریں ہی international ویڈیا cover کر رہا ہوتا positive خبریں نہیں کر رہا ہوتا یہ ایک بالکل تازہ ہوا کا جھونکہ خبر ثابت ہو لیکن اس وقت آپ اس مقام پہ مرتبے پہ پہنچ چکی ہیں اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی family جو تھی actual family جو آپ کی ہے ان سے آپ کیا سمجھتی ہیں کہ آپ کو ملاقات کرنی چاہیے کبھی آپ کی خواہش ہوتی ہے یا ان کی طرف سے کوئی اس طرح سے کانٹیک کیا گیا ہو اور ساتھ میں یہ بھی ایڈ کیجئے گا کہ جب اس طرح کا کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو ہمارے معاشرے میں ایک عام طور پر علمیہ یہ ہے مگر میری اپنی فیملی کے جو باقی میمبر ہیں جو خاندان کے میرے کزن وغیرہ ہیں ان کے ساتھ میرا کنٹیک ہے اور ان کی طرف سے کافی ایکشن ہے اور دوسری بات پر میں یہ کہنا چاہوں گی کہ جتنے بھی ماں ان کو سنسٹائز کرنا چاہیے کہ اپنے بچوں کو بے شک ان کے بچے جیسے بھی ہیں ان کو اکسپٹ کیا جائے ان کو اپنے آپ سے علیدہ نہ کیا جائے اب جتنا ان کو اپنے آپ سے علیدہ کرتے جائیں گے وہ اتنا آپ سے الگ ہوتے جائیں گے اور آپ کو پتہ یہ سوسائیٹی کا کیا سارا رد عمل ہے اس چیز میں تو اپنے بچوں کو میں کہاں تک جائیں بلکل بہت اور آگے اپنے بچوں کی اپنی کو پہچان چاہیے ان کو اکیلہ نہیں چھوڑنا چاہیے اور ان کے بازو ان کا بازو بننا چاہیے بلکل بچوں کو چاہیے کہ وہ اپنے بچوں کو تنہا نہ چھوڑیں اور اگر کوئی ٹرانس جنڈر ہے تو بہت زیادہ فیوچر گولز ہیں ٹرانس جنڈر کمیونیٹی کے لیے جیسے کہ میں نے آپ پہلے بتایا کچھ نہ کچھ کرنا چاہتی تھی تو بہت سے چینجنگ آرہی ہیں جیسے کہ آپ نے سنا اگر لاہور میں ایک نیا ٹرانس جنڈر سکول اوپن ہونے جا رہا ہے جو کہ ایک بہت ایک اور بہت انیشییٹی سٹپ ہے ہماری سوسائٹی میں سو اس طرح کے چینجز مزید آنے چاہیے ان کے پر ور کرنا چاہتے ہوں کہ ہمیشہ ٹرانس جنڈر کے لیے تھرڈ جنڈر ہی ورڈ کیوں یوز ہوتا ہے آخر ایک عام شہری کیوں نہیں یوز ہوتا جب ہم کسی بھی جنڈر کو کٹیگرائز کر دیتے ہیں تو اس کے رائٹس جتنے بھی ہوتے وہ چھپ جاتے ہیں وہ دب جاتے ہیں سو ان چیزوں کو ختم کرنا چاہتی ہوں کہ ٹرانس جنڈر سب کچھ کر سکتے ہیں ان کو ایڈوکیشن تو ملے سب سے پہلے بیس ایسا کہ آپ نے دیکھا کہ مجھے ایک پرائیویٹ چینل نے بہت بڑی اپوچنٹی دی اسی طرح سکول بھی جو کہ پرائیویٹ ہی اوپن ہونے جا رہے ہیں اسی سکول کے بارے میں ڈیٹیل ڈسکشن بھی کریں گے کیونکہ ہم یہ ایشو ہائیلائٹ بتا رہے لوگوں کو کیونکہ کتنے زیادہ چینجز آ رہے ہیں اور پاکستان میں کتنی تبدیلی آ رہی ہے اور خاص طور پر اگر تبدیلی کی بات کی جائے تو اس کی سب سے بڑی مثال آپ ہیں اچھا مارویہ اوور اور اس انڈسٹری کے اندر آ چکی ہیں آپ جنرلسٹ ہیں تو آپ یہ بتائیں کہ آپ کو کیسا فیل پرابلمز جو میڈیا پر ہائی لائٹ نہیں کیے جاتے اور بہت سی چیزیں جو کہ حقیقت میں کچھ اور ہوتی ہیں اور دکھائی کچھ اور جاتی ہیں تو میں جتنی کمیونیٹی ہے اس کے پرابلمز کو اچھے طریقے سے ہائی لائٹ کر سکتی ہوں جیسا کہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا کہ ایک عام شہری کی حیثیت دلوانا چاہتی ہوں الیکشن میں ان کو پار دینا چاہیے ایم ایم پی اے کی سیٹس ملنی چاہیے اور گورنمنٹ جوپ جس میں فائی پرسنٹ کوٹا تو رکھا گیا لیکن وہ صرف نام کا جس کو کل لوکل پبلک یوز کر رہی گیا جتنے بھی رائٹس ان کو دیئے تو گئے ہیں بیٹ ان کے اوپر امپلیمنٹیشن نہیں ہو رہی سو اس سیز کے اوپر کرنا چاہتی ہوں میں اچھا ماویا یہ بتائیے گا آپ نے کہ آپ کے طور پر باقی لوگوں کے لیے کام کرنا چاہتی ہیں اپنی community کے لیے تو وہ کون سے ایسے مسائل ہیں جو آپ کہہ رہی ہیں کہ بظاہر نظر نہیں آتے لیکن ایکچول میں گراؤن ریالٹیز میں ہیں تو وہ اگر آپ سے ڈسکس کر سکیں دیکھیں ٹرانس جنڈرز کو آپ نے way of entertainment تو دیکھا ہوگا سڑکوں پر مانگ لیکن وہ کس وجہ سے سڑکوں پر نکلے ہیں کس وجہ سے مانگ رہے ہیں اس چیز کو کوئی بھی نہیں جانتا نا کہ وہ یہ نوبت کیسے آئی کہ وہ یہاں تک پہنچے فیملی accept نہیں ہے تو میں کچھ ایسا کرنا چاہ رہی ہوں کہ گورنمنٹ اس طرح کے laws بنائے کہ فیملی اپنے بچوں کو accept کرے جو فیملی اپنے بچوں کے accept نہیں کرنا چاہتی transgenders کو وہ ان کو اچھ کے property کرائے دیں اور عزت درانہ طریقے سے سائٹ پہ کر دیں میں اس جس کی گرنٹی دیتی ہوں کوئی بھی فیملی کوئی بھی پیرنٹ اپنے بچوں کو اپنے گھر سے ڈسونٹ کبھی نہیں گھر سے سٹارٹ ہوتے ہیں جو کہ سوسائٹ تک آتے ہیں اور سوسائٹ اس چیز کو بہت لیتی ہے اور کچھ حیثیت نہیں سمجھتی بہت شکریہ مارویا ملک لہور سے ہمارے ساتھ تھے بہت ساری best wishes ہمیں ٹائم دینے کے لیے تھنکس کیونکہ اب ان کو جان ہے پیپر ٹرانسجنڈر اسکول بھی بنایا ہے پیلکل ان کے فاؤنڈر اور کو فاؤنڈر ہمارے ساتھ بریک کے بعد موجود ہوں گے ابھی لیں گے ایک بریک سٹے ویلکم بیک تو جناب بخفے پر جانے سے پہلے مالک سے بات ہو رہی تھی اور ٹرانسجنڈر کے حوالے ہمارے ساتھ پاکستان کے پہلے سکول بنانے والے فاؤنڈر اور کو فاؤنڈر موجود ہیں اور ہمارے ساتھ سٹوڈیوز میں سینئر صاحبی نفیس نایم صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں نفیس بھائی السلام علیکم کیا اللہ ساتھ جی اللہ کا شکر ہے اور ساتھ 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 لہ سٹوڈیو سے ہمیں اس وقت جوائن کر رہے ہیں فرس ٹرانسجنڈر سکول کے فاؤنڈر اور کو فاؤنڈر پہلے فاؤنڈر کا میں آپ کو انٹرڈکشن دے دوں آصف شہزاد ان کا نام ہے کو فاؤنڈر ان کے ساتھ موجود ہیں اماس فاروقی جنڈر گارڈین کے نام سے انہوں نے سکول بنایا ہے کل اس کا اناغوریشن ہوا ہے سب سے پہلے آصف سے بات کر لیتے ہیں آصف پروگرام میں آپ کو کہیں گے خوش آمدید یہ بتائیے گا کہ کل آپ نے پاکستان کے پہلے ٹرانسجنڈر سکول کا افتادہ کر دیا ہے یہ آئیڈیا کیسے آیا اور یہاں تک کیسے پہنچے آہ ون آئی وز ٹرین ان لمس تو مجھے دو ادار سولہ میں ایک نیوز میری کہ انڈونیشیا میں ایک سکول ہے اور وہ فرس ٹرانسجنڈر سکول ہے انڈونیشیا کا اور وہ بلاسٹ ہو گیا ہے کسی دہشتگر تنظیم نے اس پہ بلاسٹ کر دیا تھا تو مجھے لگا کہ انڈونیشیا سکول اور وہ بھی بلاسٹ ہو گیا تو مجھے یہ کرنا ہے اور آج جب میں نے یہ ایڈوکیشن ابلی کمپلیت کر لی تو میں اس پہ آن بورڈ گیا میں نے ریسرچ کی اور پھر میں پاکستان کا اور ایون ان اسلام سٹیٹ کا پہلا ترانس جنڈر سکول کو اپن کرنے کا ارادہ کیا اور آج ہم آن بورڈ ہیں کل ہم نے نیگوریشن کی ہے اور اسی ویک کے انڈ تک ہماری کلاسز سٹارٹ ہو جائیں گی زبردست کام کیا آپ نے کلفتتہ کیا اس سکول کے اماز ان سے بھی میں پوچھنا چاہوں گی آئیڈیا آپ دونوں نے مل بار کے سوچا کہ جناب اس طرح کی ڈیویلپمنٹ کرنی چاہیے ترانس جنڈر کے حوالے سے ایجوکیشن کے حوالے سے کب سے آئیڈیا پہ کام کرے تھے یہ ہم دونوں کا فیصلہ تھا اور ہم آراؤنڈ ٹو منٹس ہو گئے جو ہم اس کو سٹارٹ کیا ہو ہے اور انشاءاللہ کل سے ہمارا آن بورڈ ہو گیا ٹھیک اچھا اصف ایک بار بتائیے گا کہ یہ بہت بڑا آئیڈیا بہت بڑا کام ہے جو آپ نے کندو کیا ہے اس کا ایک تو آئیڈیا کا سوال آپ نے بتا دیا کہ آپ کو یہ س ایڈی جنیٹ ہوا کہ آپ نے کوئی سائیک لوجی سٹڈی کی کوئی معلوم کیا کہ آپ نے کس طریقے سے آگے بڑھنا ہے کیونکہ آپ لوگوں نے ساتھ میں وکیشنل ایڈوکیشن کیا سکول میں بارمی تک انٹرمیڈی تک آپ پڑھائیں گے بچوں کو تو اس حوالے سے آپ نے کوئی پریپیشن کی بھی ہے کہ سے ان کی فنڈنگ کی سکول آپ فیلحال تو ہمیں کمیونیٹی سپورٹ کر رہی ہے اور انشاءاللہ ہم لوگ انڈوسٹری کے پاس جائیں گے ہم لوگ دونر سے کنٹیکٹ کریں گے کہ ہم اچھے کام کریں آپ لوگ سپورٹ کریں اور جہاں تک بات ہے ہم لوگ سکول میں فارمل اور نون فارمل چیزیں لے کے چلیں گے فارمل ایسے ٹرانس جنڈر جو میٹریک انٹرمیڈیٹ ایف 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 سکول جنڈر ہم فوکس کر رہے چھوڑ کے آپ صبح سے لے کے رات تک ہم چاہ رہے ہیں کہ ہم نے نون فارمل ایڈیوکیشن اس کی ویکنڈ بیس کلاس اس لئے رکھی ہیں تاکہ وہ ایک دفعہ آئیں دیکھیں ہم انوائرمنٹ ایڈیوکیشن کیسی دے رہے ہیں اور جب انہیں لگے گا کہ یہ پولیشنگ ہم کر رہے ہیں وہ ان کی زندگی میں ایک چینج لے کے آنا چاہ رہی ہے تو ایڈیوکیشن چھوڑ کے اس طرح فوکس کریں گے ہم نے جو ریسرچ کی اس میں دیکھا کہ ان کا انٹرسٹ کس چیز میں ہے اس کے ساب نے کرکولیم سیٹ کے ہم لوگوں نے فیشن ڈیزائنگ ہے بیوڈیشن اور ایوننگ کی کلاسز بھی ہیں اور کتنے سٹوڈنٹس ہیں ابھی ہمارے پاس 90 ترانس جنڈر نے ریجسٹر کو بایا ہے ہو دی وانتو گیت ایڈکیشن اور اس میں جو یہ جتنے بھی ترانس جنڈر ہیں یہ صرف ویکنڈ بیسیس پر پڑھنا چاہتے ہیں فیل حال انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم دو دن آ کے پڑھا کریں گے اور ہم نے تائم بھی اس تنہ کا رکھا ہے کہ وہ آفترنون ہوگا اور وہ ازلی آ کے پڑھ سکیں گے اچھا آصف آپ نے کیا ان کے گروز کو اپروچ کیا ہے یا پیرنٹس کو اپروچ کیا ہے ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ لوگ سیاری زیادہ کمیونٹیز جو ہے وہ گروپ منیج کرتے ہیں گروز ان کے منیج کرتے ہیں تو یہاں آپ نے خود اپروچ کیا یا آپ کے پاس لوگ آئے ہیں یہ انہوں نے انٹرز ظاہر کیے کیونکہ یہ بہت بڑا قوز ہے میں آپ کو بار بار یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے ایک بہت بڑا کام اپنے سپرد لیا ہے تو اس میں سب سے بڑا ہرڈل ہی یہ ہوتی ہے کہ پیرنٹس اپنے بچوں کو جو ہے وہ ایلیمنٹ ہو جاتے ہیں وہ ان کو نکال دیتے ہیں ان کو نہیں پپناتے تو اس حوالے سے کیا ان کے حوالے سے آپ بات کرنے کے لیے کوئی پلان ہے آپ کا کہ ان کو آپ موٹیویٹ کریں اس حوالے سے جی مور دن نائنٹی پرسینٹ پیرنٹس جو ہیں وہ اپنے اس طرح کے جو بچے ان کو ڈیسون کر دیتے ہیں یا ان کی جو دس پرسینٹ ہے وہ ان کے ایڈنٹی چھپا کر رکھتے ہیں پوری زندگی یا وہ کہتے ہیں کہ ہمارے بچے نہیں ہیں یا وہ کہتے ہیں کہ نہیں you are not transgender تم بیٹہ ہو یا بیٹی ہو سو ہم نے جو رینڈم لی ویزٹ کیا ہے انڈیویجوال ٹرانس جنڈر کو انہوں نے بھی بہت انٹرسٹ ہو کیا ہے انہوں نے کہا ہے کہ we will talk to our guru we will talk to our community ہم لوگ ان سے اجازت لے کے آپ لوگ کے پاس آئیں گے وہ کہہ رہے ہیں کہ جب ہم نے اپنے guru سے اپنی community سے بات کیا ہے تو انہیں بھی بہت خوشی ہوئی ہے کہ you know کہ اگر دو دن کوئی آ کے پڑھ لے گا اور اس کا fashion design یا کوئی بھی ایک skill based training ہو جاتی ہے تو obviously وہ اس کے لیے اس کی community کے لیے proud کی بات ہے سیئی اور باقی ہم نے different NGOs جس پہ کام کر رہی ہیں ہم نے ان کو بھی approach کیا ان کے پاس بہت سارے transgender register ہیں اور وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کو پورا database دے دیں گے اور ہم سپورٹ بھی کریں گے آپ لوگوں کو اس کاز میں تاکہ زیادہ سے زیادہ transgender کی جو ہے اچھا آماز آپ سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جیسا کہ آصف یہ بتا رہے ہیں کہ گروز کو approach کیا گیا اور community level کے لوگوں کو approach کیا گیا تو اس کے اندر مشکل تو ضرور آپ کو فیس کرنی پڑی ہوگی کیونکہ ہمارے معاشرے کے اندر تو acceptance تو اس حوالے سے ہے ہی نہیں پہلے تو آپ کو یہ awareness پھیلانے کی ضرورت پڑے گی کہ جو تیسرا gender ہے اس کو بھی آپ کو accept کرنا ہے اس حوالے سے آپ لوگوں کتنی مشکل ہے اور آپ آگے جا کے اس حوالے سے awareness کے حوالے سے کیا کریں گے ہمیں کافی transgenders نے کافی support کیے اور social media نے ہمیں کافی awareness دیے اور ہماری جو first new anchor ہیں انہوں نے بھی ہمیں کافی support کیا اور رفی خان جیسی transgenders ہیں جنہوں نے double masters کیا اور جو bachelors کرکے آگئے ہیں لیکن جب وہ practical فیلڈ میں آئے تو ان کو اتنی پذیرائی نہیں مل سکیے رفی خان نے accept کیا کہ انہیں خود جو front desk officer کی طور پر کام کرنی تھی وہاں سے انہیں نکال دیا گیا تنخواہ نہیں دی گئی تو آپ جو اپنے بچوں کو لے کے چل رہے ہیں اس کے بعد آپ کا future آپ اس کو محفوظ کریں گے ہم لوگ ہم ہمارے پاس جو یونیک چیز ہے نا وہ یہ ہی ہے کیونکہ بہت ساری بہت ساری ارگنیزیشن نے بہت سارے لوگوں نے ان کے سکولنگ کا پہلے ارینج کیا لیکن وہ ایک یا دو دن یا ایک منس سے چالی نہیں سکا ہم لوگ جو یونیک کریں وہ یہ ہے کہ ہم ان کو سکل کیا چاہی سارے 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 ملٹائی نیشنل آرگنائزیشن جو کہتے ہیں کہ اگر آپ پڑھاتے ہو تو ہم انکہ لئی جو ارینج کر دیں گے اپنی آرگنائزیشن میں ہمیں اچھا لگے گا لیکن پہلے آپ ان کو پولیش کر لو ان کی سکل کر جو جن کی جاب نہیں ہوگی تو ہم ان کو تھوڑا بہت فینانشل سپانسر کریں تاکہ وہ گھر پہ اپنے محلے میں اپنا کوئی بزنس کر سکیں تاکہ ان ادھر جو اکٹیویٹیز پوزیٹیونیس کی طرف آئیں پاکستان کے اکانومک گروت میں اپنا رول پلے بلکل صحیح کہہ رہے ہیں تو کیا آپ کو بھی اتنا اچھا رسپانس ملا ہے اس کمیونیٹی کی جانب سے کیونکہ زیادہ تر لوگ دیکھتے ہیں کہ اس پیشے سے جو جنہوں نے یونیورسٹی میں ایڈوکیشن لی ہے ان کو فیملی سپورٹ کر رہی تھی یا کسی بھی طرح سے ان رول ہو گئے لیکن ان ٹرانس جنگر کی تعداد بہت زیادہ ہے جن کی محرومی ہیں پاکستان میں اس طرح کوئی پروپر پلیٹ فارم نہیں ہے جب جاب جوپز پہلے پنجاب میں اس کا نکال کہ قوانین تو موجود ہیں پہلے بھی اور بنیادی انسانی حقوق جو ہر جگہ پہ لاغو ہوتے اب یہ ہماری society کا علمیہ ہے کہ اپنے یونیورسٹی کے اندر اپنے تعلیمی اداروں کے اندر یا اپنی ارگنیزیشن کے اندر جو کام جہاں پہ کیا جاتا ہے تو اس حوالے سے بہت زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے یہ ضرور بتائیے گا جیسے سبھا آپ سے پہلے کہہ رہی تھی کہ مس use بھی کیا جا سکتا ہے جو کمیونیٹی جس کے لئے کام کر رہے ہیں کیا سکتی ہے آپ کتنا فائدہ پہنچ سکتی ہے سو اگر اسے دو دن بھی آتے ہیں اور دو دن میں بہت سو اگر بھی گریٹ کونٹیبیشن فرم دیم چلو تھوڑا بہت آکے کچھ تو کونٹیبیشن ہوا سکول میں کوئی یونیفارم وغیرہ بھی ہے اور دوسرا یہ بکس وغیرہ ہوں گی کورس وغیرہ ہوں گے اس کی آپ ارینج کریں گے دوسرا یہ کہ آپ نے کراچی بنامار میں بھی آپ کا ارادہ ہے سکول کھلنے کا ایسا ہی ہے ہم لوگ بکس یونیفارم اور جو فیس ہے وہ ہر چیز ہم خود پروائیڈ کریں گے کمپلیٹ انوائرمنٹ دیں ہم چاہ رہے ہیں کہ ان کو اس طرح سکول دیں جیسا کہ بہت اچھے سکول ہوتے ہیں اس طرح ان کو انوائرمنٹ دیں اچھے کلاس روم دیں تاکہ ان کو انفیریر فیل نہ ہو کہ ہمارے لئے سکول بنا بھی تو کیسا بنا کہ زبردست بات کیے آپ دونوں بہت زبردست کام کر رہے ہیں آسف اور اماز دونوں جو ہے اس سکول کے فاؤنڈر اور کو فاؤنڈر ہیں آپ لوگوں کے لئے بہت ساری بیس سکول کھولا ہے آپ دونوں کا بہت شکریہ آپ نے ہماری شو پہ ہم سے گروف تگو کی اور نفی ساہیم صاحب اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں اور بہت ساری چیزیں آپ سے شیئر کرنی لیکن اب وقت ہوا ہے آج میں ایک بریک کے بعد ہم ہم واپس پاکستان کی پہلی ٹرانس جنڈر اینکر سے ملوایا اور اس کے بعد ہم نے آپ کو بتایا کہ لہور میں ان کے لئے سکول بھی کھلا ہے اس پر ملوایا اور آپ کے چینلز کو ہمیشہ جب ہم لوگوں کے ساتھ کوئی سی مسئلے مسائل ہوئے ہیں تو آپ چینل نے پروموٹ کیا ہماری کمیونیٹی کو بہت اچھی طریقے سے کیا تو آتی ہوں مابیہ کی بات پہ ان کو از اینکر انہوں نے جوب وغیرہ دی ہے ایس گوڈ جب دیکھتے ہیں ہم لوگ تو بہت زیادہ کیونکہ ہم لوگوں نے محنت بہت کی اپنی کمیونیٹی کے لیے جب سے 2009 کے ڈیتیشن سپریم کورٹ کے چیز سکرم چھوڑی صاحب نے دی ان کو ہم سلیوٹ کرتے ہیں انہوں نے ہمارے بارے سوچا اور ہماری کمیونیٹی کے لیے بہت اچھا بھی ہے ہم کمیونیٹی 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 کچھ پروموشن سلی جہاں آپ لوگوں کے لیے بات سیتھ ہو رہی ہے جہاں آپ لوگوں کے رائی دوسری تو اس بات پہ آجاؤں گی کہ جو پنجاب گورنمنٹ کی طرف سے سکول کھولا گیا ہے ایٹس گوڈ اینیشیییٹیف فار اوار کمیونیٹی کے انہوں نے بہت اچھے طریقے سے اور میرا دل بہت خوش ہے لیکن یہ ہے کہ ان کا الہدہ سے سکول کیوں ہے مطلب ایک کیوں دی جاتی ہے ان کو وائنٹ کے ہم کسی سکول میں کیوں نہیں بیٹھ سکتے لڑکی ساتھ لڑکوں کے ساتھ ہم لوگوں کو الہدہ کیوں بیٹھائی لیے الہدہ سے ہسپیٹل کیوں بنے ہم لوگوں کے لئے الہدہ سے انسٹیٹیٹ کیوں بنے ہم لوگوں کے جس طرح سے لڑکے لڑکیاں پڑھنے اس طرح سے ہم کیوں نہیں ان کے ساتھ بیٹھ سکتے ہیں بہت اچھی بات ہے انہوں نے وہ کھولا ہے اسکول کھولا ہے بہت اچھی بات ہے میری کمیونیٹی کے لئے بہت اچھا لگتا ہے ہماری کمیونیٹی کے لئے لیکن الہدہ سے کیوں ہو بہت خوبصی باپ کی وجہ ہے عویس اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جو ہم کہتے ہیں ٹرانس جنڈر کمیونیٹی کا تعلیم سے دوری اس کی وجہ یہ ہے کہ ایٹی فائف پرسن جو ہے وہ جو جو ابیوز کیا جاتا ہے فیفٹی پرسن سکولوں کی بات کر رہا ہوں ہمیں فیفٹی پرسن فیزیکل ابیوز کیا جاتا ہے ٹورچر کیا جاتا ٹوانٹی اللہم اکبال یونیسٹی نے ان کے لئے پرسن آپ کے کلاس لے آئے گا لیکن پہلے ان کو تعلیم کے اس ٹرانس 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 سب سے پہلے یہی کہا کہ مجھے بہت زیادہ خوشی ہوئی یہ سکول جو بھی آنے کے ہوا ہوا آئے بہت گوڈ سٹیپ آر کمیونیٹی سو ایسا ہے کہ ابیو صرف اسکول کالجز انسٹیٹیوٹ پہ نہیں ہوتا سب سے پہلے تو انسان اپنی فیمیلی سے جہاں انسان باون ہوتا ہے جہاں پیدا ہوتا ہے جہاں انسان اپنے گرمے سب سے پہلے سب سے پہلے وہی نا کہ ان کے نیبرز کیا کہتے ہیں میں سکول پہ مجھے پہلے پہلے مجھے پہلے مجھے لڑکی سب سے سب سے پہلے بیٹ 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 ہی سب سے لڑکی ہی مجھے 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 مار ہی نہیں پاتی تھی تو مجھے مار بھی ملتی تھی جب گھر پہ کمپلینٹ جاتی تھی کہ لڑکیوں کے ساتھ بہت زیادہ ہیں لازمی باتیں دل نہیں چاہتا مارنے کو لیکن سوسائیٹی کا اتنا زیادہ پریشر پڑھ جاتا ہے کہ میری ماں اور میرے ابو وہ باتوں پہ آ جاتے تھے جو اکثر عام لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے مجھے ماریں بھی ملیں بچپن سے مجھے ماریں بھی ملیں میری نیبرز نے میرے پر انگلیاں بھی اٹھائیں برتمیزیاں بھی بہت زیادہ سہتے ہوئے آئے لیکن نفیز بھائی ریفیر نے جو بات کی ہے نا کہ سوسائیٹی کا جو ہمارا رویہ ہے وہ سب سے زیادہ خراب ہے بلکل سوسائیٹی آپ کے گھر والوں کو بھی وہ پریشان کر دیتی اگر آپ کے خود کو پرابلم بھی نہیں ہے کسی بچے سے جو آپ کی سراؤنڈنگز ہیں جس انوارمنٹ میں آپ رہتے ہیں اصل مسئلہ تو وہ ہے اس کو تبدیل کرنے کی ضرورت ہے اور اس سے پہلے جو انہوں نے بات کی کہ ہمارے سکول ہمارے اسپتال ہماری دیگر چیزیں جو ہیں وہ مختلف کیوں ہیں ویسٹ کے اندر اگر ہم دیکھیں تو وہاں پہ تو سب ایک ساتھ پڑھتے ہیں تو ہماری سوسائیٹی کے اندر سب سے زیادہ کام کرنے کی ضرورت ہے اپنے جگر گوشے کو ڈیسون نہیں کرتا اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ ہم نے ایک ٹیبو بنا دیا ہے ایک فریق بنا دیا ہے دیکھیں یہ آج جو بیٹھی ہیں یہ ہماری سوسائیٹی کا ہی ایک حصہ ہے یہ ہمارے آپ جیسے خاندان میں سے کسی ایک خاندان میں انہوں نے جنم لیا تو کیا وجہ تھی کہ ان کے والدین تو یہ تو خوشکس پر اسے والے سے ہیں کہ ان کے والدین میں نے پڑھا ہے کہ ان کے والدین نے سپورٹ کیا جنہوں نے آج اپنے اس بچے کو جو کہ اس سوسائیٹی میں جس کی کہیں جو ٹیبو بنا چکے ہیں اس سوسائیٹی میں آج یہ ایک ڈبل ماسٹر بنا کر انہوں نے بٹھا دیا اور یہ آج بیٹھے میں اور اس اس کمیونٹی کا ایک بہت پوزیٹیو جو ہے جسے آؤٹ فیس کہتے ہیں اس کو یہ پروموٹ کر رہے ہیں تو یہ جو ہم جو بات کر رہے ہیں کہ یہ جو ہماری کمیونٹی دیکھیں لاب لیجسلیشن بن گئی سب کچھ بن گئے لیکن جب تک سوسائیٹی کو ایک سوسائیٹی کی طرح ہوں تب تک چیزیں مزید چینج نہیں ہوں دیکھیں ڈسکریمیشن تو میرے ساتھ بھی تھا میں ایسے ہی نہیں اس اسٹیج پہ آکے پہنچی ہوں میں نے بہت سا تکلیفیں دیکھیں ہوں گی میں نے بہت زیادہ دکھ دیکھیں ہوں گے میرے پیرنٹس کو ہرٹ کیا گیا ہوگا مجھے ماریں بھی ملی ہوں گی میرے ساتھ ایسے واقعات بھی ہوں گے جو ابیوز بھی ہوئی ہوں گی صحیح کبھی اسکول میں کبھی مدرسوں میں کبھی یونیورسٹری میں میرے ساتھ بھی پرابلمز تھیں لیکن میری امی کا یہ کہنے جب ڈسارڈیٹ ہو کے آتی ماں کے آغوش میں آتے نا تو ماں جو ہے وہ ہمارے خدا کی طرف سے ایک بہتری توفہ ہے فکر مجھے آگا خان دیگر میں گیا ہوں گے اور اس نے کی کی طرف سے اپنے کی چینل پاکنے کی کی طرف سے چینل پاکنے کی امی کے لیے دعا کریں میرے لیو بہت سپورٹیف ہیں اور مجھے اپنی امی سے بہت زیادہ پیار ہیں وہ کہتے ہیں کہ آپ کو پیٹی نہیں ہوگا آپ کو جانی اور دھوگیر دوائی کیونے کیا ہے تمہارا ہم مُدرس وارا ہم شاکروں باہت مرات کی طرف سے ٹھائی جوہم مجھے وہ چاہیے جو میرا رائٹ بنتا ہے اب سر نے جیسے کہا کہ یہ سوسائیٹی کی طرف سے بہت گود امپیکٹ ہے کہ میں یہاں پہ بیٹھی ہوئی ہوں لیکن سوسائیٹی نے جو میرے ساتھ کیا وہ تمہیں بتاؤں گی ضرور کہ میرے ساتھ دراصل ہوا کیا تھا ٹائم بہت شارٹ ہے تھوڑے سے الفاظوں میں ہی بتا دوں گی کہ جینا محال کر دیا تھا میرے گھر کے اندر میرے گھر کے اندر میرے اپنے ریلیٹیفز چھو تھے وہ مجھے ایسی مطلب باتیں کر کے اور بہت دیادہ ڈیساڈیٹ کرتے تھے جس کی وجہ سے میں ڈیساڈیٹ ہوتی تھی بہت دیادہ میری امی نا چاہتے ہوئے اپنے ریلیٹیفز جی ہاں میرے اپنے ریلیٹیفز میرے نیبرز مطلب کہ کہتے ہیں کہ ریلیٹیز تو بہت دور کی بات ہوئی ہیں نیبر اپنے پھر بھی اپنے لگتے ہیں کہ محلے کی بات ہوتی ہیں سب سے پہلے ان کا رائیٹ بنتا ہے تو وہ آکے جب امی کو کہتے ہیں آپ کا بیٹا یہ خاجہ سرا تو کس کا دل دکھتا تھا میری ماں کا میری امی کا جب دل دکھتا تھا تو وہ کہتے ہیں کہ خدا سے لنک جڑا ہوتا ہے بالکل میں جب اس دنیا سے چلی جاؤں گی لیکن میں خدا سے سوال ضرور کروں گی کہ اس جنڈر میں پھر کیوں پیدا کیا اگر پیدا کیا تو اس میں کوئی مسئلہت تھی اگر خدا نے کوئی چیز کریشن کی ہے اس دنیا کے اندر تو اس میں کوئی مسئلہت ضرور ہے یہی ڈیڈیکیشن ہے جو آپ بات کر رہی ہیں جس کی اپنے حقوق کے لئے آپ لڑتی رہی ہیں اور آج جہاں پہ اس مقام پہ پہ پہنچی ہے اور اس طرح کے چند اور لوگ بھی ہیں جو خود سے کوشش کر رہے ہیں ہماری سوسائیٹی کا علمیاں یہی ہے کہ جو ساری بات ہو رہی ہے کہ وہ ایکسپٹنس نہیں ہے اس کے اندر تو ایکسپٹنس کیسے آئے گی آپ یہ اس حوالے سے بتائیں اور دوسرا یہ بتائیں کہ آپ لوگوں کے جو اپنے لوگ ہیں جیسے آپ ہیں ماویا ہیں تو ان لوگوں کو کیا مزید اختمات کرنے چاہئے کتنا زیادہ آؤٹسپوکن ہونا چاہئے پبلک فورمز پہ آکے لوگوں کے اندر پیدا کرنی چاہئے اور خاص طور پر اپنی کمیونٹی کو موٹیویٹ کرنا چاہئے کہ وہ اٹھیں اور کھڑے ہوں اور ظلم کے خلاف بات کریں جی میں سب سے پہلے تو یہ کاؤں گی کہ آپ کے چینل کو بھی چاہئے کسی خاجہ سرا کو جواب دیں سب سے پہلے تو یہ بولوں گی کیونکہ یہ بہت اچھا انیشیٹیف ہوگا کہ ہماری کمیلیٹی میں بڑھ اب ہے بات کرنا بھی چھان رہی ہیں سب کچھ کر رہی ہیں جی کچھ جو ریالیٹی ہے ہم خاجہ سرا ہوں میں جو خاجہ سرا اب ریال فیک کا چکر بھی چل رہا ہے بہت زیادہ ہے اس بات کو تو مان سکتے ہیں صحیح لیکن ان سے کم اس کم اتنا پوچھا جائے کہ آپ اپنی گروہ کی ریسپیکٹ بھی کرتے ہیں یا نہیں کرتے ہیں دراصل گروہ ہے کیا دراصل یہ لفظ نکلا کیوں اور ان کے بارے میں کچھ بتائیں ہمیں ٹھیک ہے جی آپ کی میتیں جب ہوتی ہیں ان کے بارے میں کچھ بتائیں جو یہ خاجہ سرا آج کل کے جو ہیں فیک بن رہے ہیں ان سے کم از کم اتنی کمیونیٹی میمبر سے سوال کر سکتا ہے نا کہ آپ بتا دیں کیا ہے کیا نہیں ہے بیرال وہ تو گورنمنٹ کا کام ہے اگر کسی ریال فیکٹا جاننا ہو تو آپ اپنی ایسی دیکھ سکتے ہیں ان کا اگر این ایسی خاجہ سرا ہے تو سمین کے ریال ہیں صحیح اپنی باتیں لیکن جو آپ نے سوال کیا ہے کہ کیسے کرنا چاہیے اور کیا کرنا چاہیے ان کے لیے ایسا ہے کہ گورنمنٹ کو افرٹس لینے چاہیے ان کے لیے سندھ گورنمنٹ کے اندر تین کمیونیٹی سینٹرز بنایا گیا پھر اسی بات پہ آؤں گی کہ تین کمیونیٹی سینٹرز بنایا گیا ایک سکھر میں دوسرا ہیدر آباد میں تیسرا ہمارے کاراچی کے اندر لیکن ان کے اندر بھی آپ دیکھ لیے جو آپ نے اسکول بنایا ہے اس کے اندر کم از کم آپ جو امپرائی رکھیں وہ خاجہ سرا تاکہ ان کو اچھی طریقے سے کیوں کہ آپ نے بھی بولا کہ خاجہ سرا خاجہ سرا کو اچھی طرح سے سمجھ سکتا ہے سمجھ سکتا ہے بالکل مرگو تین خاجہ سرا بھی ہیں اس سکول میں ہے اس کے اندر گورنمنٹ جاب دے ان کو پروپر لی آڈر دیں آپ یہ نہیں کہ جیسے مجھے رکھا گیا یہاں پہ کمیونیٹی سینٹر میں گورنمنٹ جاب دکھایا اچھا ریفی اوورال جو ایک جو آپ کی جو کمیونیٹی ہے اس کا ایک تو سوسائیٹی کا بہیوئر بھی ہے اور دوسرا یہ کہ جو پیرنٹس نہیں رکھتے اس حوالے سے کچھ بتائیں دیکھیں پیرنٹس ڈیسون ہوتے ہیں محولے کی وجہ سے اپنے ریلیٹیفز کی وجہ سے لوگوں کی بات سنکے جب وہ باتیں ہوتے ہیں تو خاجہ سرا جب یہ باتیں سنتے ہیں تو وہ برداشت نہیں کر پاتے کہ ہمارے والدین کو کوئی بھرا بھلا کہیں اس سے اچھا ہے اپنا گھر چھوڑ دو ان سے دور ہو جاؤ ٹھیکے جی اپنا گھر لے لیں اس میں اپنے گھروں کے پاس چلے جائیں ان کے پاس چلے جائیں کیوں کہ جب میں اپنے کمیونٹی میں جاتی ہوں میں ریلیکس فیل کلتی ہوں بہت زیادہ ایسا لگتا ہے کہ یہاں پہ مجھے لگا لینا چوڑیاں بھی پہن لینا یہاں پہ جس طریقے سزاؤں اپنی لائف گزار سکتی ہوں یہاں پہ مجھے کوئی روک ٹوک نہیں ہے میں دوپٹا پہن لیا جو اچھا لگے گا میں کروں گی جو محول آپ کو گھر میں منا چاہتا ہے آپ کو کمیونٹی میں مل رہا ہے تو گھروں کے اندر یہ ہے کہ اب ماشاءاللہ ایسا ہو چکا ہے سوسائٹی کے اندر کہ پازیٹیو بھی ہیں لیکن خدا رہا جو فیملیاں مجھے سن رہے ہیں کہ آپ کے گھر کے اندر کوئی معذور پیدا ہو جاتا ہے کوئی اندھا پیدا ہو جاتا ہے کوئی لنگڑا پیدا ہو جاتا ہے بہت ساری ڈیسیبل لوگ پرسن جو ہیں وہ پیدا ہو جاتے ہیں تو آپ ان کو باہر نکال کے پھینکتوں نہیں دیتے آپ ان کو اپنے ساتھ ہی رکھیں سب کچھ کرتے ہیں لیکن اس مہاں کے ساتھ ظلم مت کریں جس کے ساتھ یہ بیٹا بیچا پیدا ہوا ہے اس کے ساتھ کم از کم ظلم نہ کریں یہ بات بلکل صحیح کہہ رہے ہیں یہ ایک بڑا ڈسکنمیشن کی پیدائی سے شروع ہو جاتی ہے اور والدین جو ہم ابھی بات کر رہے ہیں والدین کی جانب سے گھر والوں کی جانب سے دو سو آٹھ کیسز میں کے پی کے بھی بتا رہا ہوں دو سو آٹھ کیسز میں سے ڈیالیس کیسی ایسے تھے جس میں والدین نے ہی اپنے بچوں پر ٹارچر کیا اسی ٹرانسجنڈر کی ہونے کے ناتے اور بنیر اور مردان میں چار ٹرانسجنڈر کا قتل والدین نے ہی کیا تو یہ جو اب جو ڈیویلپنٹ آر یہ پوزیٹیف چینج آ رہا ہے کہ جس طرح کے والدین اپنے بچوں کو ٹرانسجنڈر کی طرف میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اس پلیٹ فارم سے اور ان کی موجودگی میں کہ محفلوں میں ہم دیکھتے ہیں اپنے بچوں اپنے خاندان کا پیٹ پالنے کے لیے خواتین اگر رکس کرتی ہیں اور یہ خاجہ سرا جو ہیں یہ وہاں ناشتے گاتے ہیں اپنی روزی کمانے کے لیے ان کو ہم عزت کا مقام نہیں دیتے لیکن انہی محفلوں میں موجود وہ بیداغ کپڑوں میں ملبوس افراد جو اپنی نفسانی بیڑیے کی تسکین کے لیے نوڈ نچھاور کر رہے ہوتے ہیں وہ ہمارے لئے قابل احترام ہوتے ہیں ان کے بارے میں ہم کچھ نہیں کرتے تو وہ جو اپنے نفس کے ضمیر کے قیدی ہوتے ہیں اور وہ یہ جو معاشرے کے ٹھکرائے ہوئے لوگ ہوتے ہیں وہ ان پر حاوی اٹھتے ہیں یعنی انسانیت کا مزاق اڑا رہی ہوتی ہیں ان محفلوں میں اور ہم ان کو ایکسپٹ نہیں کرتے یہ لیجسلیشن یہ تمانین دو ہزار تیرہ میں ان کو حقوق دے دیں جب تک معاشرہ جب تک ہم ذہنی طور پر ان کو ایکسپٹ نہیں کریں گے ان کو انسان نہیں تسلیم کریں گے ہم نے انہیں ایک اوبجکت تسلیم کر لی ایک تصور کیا ہوا ہے آپ دیکھیں نا ہسی مزاق کسی بھی اگر ٹرانس جنڈر کا نام آتا ہے ہمیں ایسی میٹنگز میں ہوتی ہیں تو ان کو ہم کہتے ہیں کہ ان پر بات نہیں کی جاتی تو ان کو مقام دینا پڑے گا مواشرے کو انہیں ایکسپٹ کرنا پڑے گا یہ ہماری ہمارا ہی ایک حصہ ہے سیکھ ہے مقام دینا پڑے گا ریفی کونکولوشن تو لائنس کہہ دیجے بلکل ہتم ہو رہا ہے میں تو یہ ہی کہتی ہوں کہ ہمارا پاکستان ہمیشہ خوش رہے اور ہماری کمیونیٹی کے ساتھ جتنے مسئلے مسائل ہیں ان کے بارے میں سوچیں ان کے لئے ایڈوکیسی پروگام کریں ان کے لئے ایسے پروگام کریں کہ جو ہے